نفی اور استثناء حکم میں استعمال کیا جائے گا کہ جس کا مخاط جس کو جانتا ہو اور اس کا منکر بھی نہ ہو یعنی اس حکم کی شان یہ ہو کہ اس کو جاننا چاہیے مخاطب کو جاننا چاہیے بلفعل جاننا مراد نہیں تو پھر ان نمہ لاتے ہیں اور ان نمہ کے ذریعے تنبی ہو جاتی ہے اور مخاطب کا چونکہ انکار پر اسرار بھی نہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبار معلوم کو مجہول کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو وہ مقام اور اس مقام پر ما اور اللہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ما محمد الا رسول یعنی حضور علیہ السلام بند ہیں کس میں؟ رسالت میں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے تبرعن الموت کی طرف بھئی تبرعن الموت کے موت سے وہ بری ہوں بھئی تو گویا صحابہ کو ان لوگوں کے درجے میں اتار لیا گیا جو گویا اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام میں دوستو صفات جمع ہیں بھئی ایک رسالت ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تبرعن الموت ہے کہ رسول بھی ہے اور دوسری صفات موت بھی ان پر نہیں آئے گی یہ دونوں صفات ہیں تو پسلایا گیا وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام بند ہیں رسالت کے اندر یعنی تبرعن الموت کی طرف متجاوز نہیں ہیں تو یہ قصر افراد ہوا مولانا گویا اور وجہ کیا ہے؟ ان کو اس شخص کے درجے میں کیوں اتارا گیا جو جامعیت کا قائل ہو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حلاکت کو ایک بہت بڑا عمر سمجھتے تھے بے انتہا حریص تھے اس بات پر تو یہ ان کے نزدیک بہت بڑا معاملہ تھا حضور علیہ السلام کی موت کا تو ان کا اس معاملے کو بڑا سمجھنا اس کو اسی درجے میں اتار لیا گیا گویا کہ وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ انکار ہی کرتے ہیں کہ ان پر گویا کہ موت آئے گی نہیں تو گویا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پیغمبر بھی ہے اور اس پر موت بھی کبھی نہیں آئے گی یا کبھی قصر قلب میں ایسا کیا جاتا ہے جیسے کفار نے حضور علیہ السلام سے کیا کہا؟ ان انتم اللہ بشروں مثلونا اب حالانکہ انبیاء اپنی بشریت کے انکار کرنے والے نہیں تھے لیکن چونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے رسالت کا اور کفار کے نزدیک رسالت جو ہے یہ ملک تو ہو سکتا ہے رسول انسان نہیں ہو تو ان کے نزدیک بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے تھے تو گویا جب وہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں انبیاء تو انہوں نے یوں سنجا گویا یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں ملک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں فرشتہ ہونے کا تو اسی لئے انہوں نے رد کیا کہ ان انتم اللہ بشر مثلونا کہ نہیں ہوتم مگر ہمارے ہی جیسے انسان ہو تو تمہارے لئے وصف رسالت ثابت نہیں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اور جواب میں رسول نے کیا کہا ان نحن اللہ بشر تو اس شبہ پیدا ہوا کہ یہ تو انہوں نے نفی کس چیز کی کفار نے رسالت کی اس بات کس چیز کا کیا بشریت کا تو انبیاء نے بھی جواب میں بشریت کا اس بات کیا اپنے لئے تو معلوم ہوا انہوں نے بھی اپنے آپ سے انتفاع رسالت کو کیا کر لیا تسلیم کر لیا تو جواب دیا کہ نئی یہ قول جو ہے مجارات الخسم کی قبیل سے ہے مجارات الخسم کہتے ہیں کہ خسم مقابل لی جائے تو موافقت خسم کا نام کی قبیل سے ہے تو یہاں موافقت کی گئی بھئی اس حیثیت سے کہ ارادہ تھا ان کو خاموش کروانے کا اور ان پر غالب آنے کا آگے چل کا یہ انتفاع رسالت کو تسلیم کرنے کے لئے کلام نہیں لائے پھر اس پر اشکال ہوا کہ قصر کی صورت میں لانے کی کیا ضرورت تھی مطلقا یہ کہہ دیا جاتا نحن بشر مثل کم تو جواب دیا کہ چونکہ گفار کے کلام میں حسر تھا تو جواب بھی اسی انداز میں دیا حسر کے انداز میں دیا یا بعضوں نے کہا نہیں یہاں پر حقیقتا حسر ہے اور نفی کی گئی ہے کس چیز کی اپنے لئے اس بات کیا بشریت کا اور نفی کی کس چیز کی ورشتہ ہونے کی نفی کی اسی طرح انما ہوا اخو کا آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ فلان اس کا بھائی ہے اور اقرار بھی کرتا ہے لیکن آپ اب دیکھئے حکم اس کو معلوم بھی ہے اس کا منکر بھی نہیں تو لہذا یہاں کیا استعمال کرنا چاہیے انما استعمال کرنا چاہیے تو یہ مثال انما کی ذکر کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں انما ہوا اخو آپ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ آپ اس کو نرم بنانا چاہتے ہیں علامت افتضانی نے بتلایا کہ بہتر سارے طریقوں کے اندر مخاطب بلفیل جاہل ہو اس بات سے کیا ہو جاہل ہو اور اس کا انکار کرنے والا ہو تو یہاں پر تو یہ جاننے والا ہے اس بات کا تو یہاں پر انما کا محل نہیں تھا لیکن ہم نے خلاف مختزر ظاہر کیا لیا یا حق استعمال کیا انما استعمال کیا کس کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے معلوم کے درجے میں جیسے یہود نے کہا تھا حضور علیہ السلام سے کیا انما نحن مصلحون بھئی ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں تو دیکھو ان کا مصلح ہونا اس کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا اور مسلمان اس کے منکر تھے شدید کہ یہ مصلح نہیں بلکہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں لیکن یہود بلیغ لوگ تھے بلغا تھے تو انہوں نے کیا کہا انما استعمال کیا محل تو تھا مار اللہ کا لیکن انہوں نے انما استعمال کیا گویا دعوی یہ کر دیا کہ ہمارا مصلح ہونا یہ ایسی چیز ہے جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے جملہ اسمیہ آیا اور خبر معرفہ لے کر آئے اور ہم درمیان میں ضمیر فصل تو چار پانچ تاقیدات جمع ہو گئیں اور پھر اس کے آخر میں ایسا جملہ بھی آیا جو مزید کیا تھا ڈانڈ ڈپٹ پر دلالت کر رہا تھا وہ کیا تھا بلک اللہ یہ شعوروں ان کو شعور نہیں ہیں یعنی یہ مردوں کی طرح ہیں یہ کیا ہیں مردوں کی طرح ہیں اگر یہ مردوں کی طرح نہ ہوتے تو ان کو فوراں ہی پتا چل جاتا کہ یہ مصلح نہیں بلکہ کیا ہے مفسد اور فضیلت انما کی عطف پر بھئی کہتے ہیں یہ ہے کہ انما سے دونوں حکم بائق وقت سمجھ میں آتے ہیں جب کہ عطف کی صورت میں جب آپ نے کہا جا از زیدن لا عمر تو اس صورت میں پہلے کلام کی ابتدا سے قصر معلوم نہیں ہوا البتہ انتہا میں جا کر کیا ہوا قصر معلوم ہوا کہ مذکور ماقبل کا اس بات ہوا اور ماہ بات کی نفی ہوئی تو جا از زیدن جب تک آپ نے صرف کہا تھا اس وقت تک قصر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قصر ہے یا قصر نہیں جبکہ انما دونوں اکٹھا نفی اور اس بات دونوں چیزوں کا اکٹھا ہی فائدہ دیتا ہے اور بہترین موقع کہتے ہیں انما کے استعمال کا وہ تعریض ہے یعنی کسی دوسری کی طرق اشارہ کرنا جیسے قرآن میں آتا ہے انما یتذکر علو الالباب عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں تو اس میں یہ بات تو قصے کی جاری مومنین سے لیکن سنانا اشارہ کس کی طرف ہے کفار کی طرف کہ یہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جو نصیحت قبول نہیں کر رہے یہ کافر کی امید رکھنا یہ اسی طرح ہے جیسے جانور سے کسی معامل میں غور و فکر کی امید رکھی جائے پھر قصر کہتے ہیں جیسے مبتدہ اور خبر میں ہوتا ہے جیسے مثالیں گزر گئے ساری اسی طرح فائل اور فائل میں بھی ہوتا ہے فائل اور مفعول میں بھی ہوتا ہے اور مفعولین آلیں کس کے ساتھ ملا ہوگا اللہ کے ساتھ ملا حلی مکسور پر مکسور آلیں ملا ہوگا اللہ کے ساتھ اور مکسور پر مکسور مائے چاہückہ حلی مکسور مل آلیں مکسور پر ہمیشہ مؤخر ہوگا سمجھ میں ہے بھئی تو یہاں پر پھر اشکال ہوا بھئی آپ نے کیا کہا قصر الفاعل علی المفہول فاعل کا بند کرنا مفہول میں آپ نے تو ہمیں قصر کی دو ایک قسمیں بتائی تھی کہ دو ایک قسم پر ہے یا قصر الموصوف علی صفت ہوگا ہے قصر صفت علی اور صفت کا معنی آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ معنی قائم بیل غیر ہو اور جبکہ معصوف کیا معنی آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ ذات کو کہتے ہیں تو یہاں تو فائل بھی ذات ہے مفہول بھی ذات ہے تو ایک ذات کو دوسری میں بند کر رہے ہیں تو یہ نہ قصر الموصوف علی صفت ہوا نہ قصر صفت علی کیونکہ صفت تو ہے ہی نہیں تو جواب دیا یہاں حضر مضاف کے ساتھ عبارت ہے قصر فعل الفاعل علی مفہول یہ قصر فعل المفہول علی تو یہاں فعل محضوف ہے والانا اور ہاں البتہ قلت کے ساتھ یہ جائز ہے کہ آپ حرفِ عداد کو مقصور و نالے کے ساتھ مقدم کر دیں اسی حالت میں جبکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اسی حالت میں آپ مقصور و نالے کو اور حرفِ عداد کو حرفِ استثناء کو مقدم کر دیں کس پر؟ مقصور پر مقدم کر دیں یہ قلت کے ساتھ جائز ہے قلت کے ساتھ جائز ہے جیسے اصل کلام یہ ہے مالانا مَا زَرَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرَن تو اللہ عمرن کو اب آپ زیدن پر مقدم کر دیں مَا زَرَبَ إِلَّا عَمْرَن زیدن تو یہ قلت کے ساتھ جائز ہے قلت کے ساتھ البتہ وہ صورت جس میں آپ مقصورن علیہ کو اللہ سے بالکل جدا کر دیں ملے نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے ورنہ تو ہمیں قصر پتہ نہیں چلے کہ کون مقصورن علیہ ہے اور کون مقصور ہے تو یہ قلت کے ساتھ اس لئے جائز ہے کہتے ہیں کہ اس صورت میں قصر الصفت آ رہا ہے قبلت تمامیہ صفت ابھی پوری نہیں ہوئی کہ آپ نے پہلے سے کیا کر دیا قصر کر دیا دیکھو اصل کلام کیا تھا مَا زَرَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرَن تو آپ نے مطلق زرب کو عمر میں بند کیا یا زرب زید کو عمر میں بند کیا ضرب زید کو کس میں بند کیا اب ذرا زید کو مؤخر کر دو مَا زَرَبَ إِلَّا عَمْرَن زَیْدٌ تو مقصد تو وہی ہے بند تو ضرب زید ہی کو کرنا ہے لیکن زید وہ آخر میں جا کر آ رہا ہے اور آپ نے پہلے سے کہہ دیا مَا زَرَبَ إِلَّا عَمْرَن زرب کو پہلے سے کیا کر دیا بند کر دیا تو یہ قصر الصفت آیا قبلہ تمامیہا پورا ہونے سے پہلے قصر آ گیا ہاں البتہ یہ جائز ہے جائز اس لیے کہ کمی کلام ختم نہیں ہوا چاہے قصر الصفت قبلہ تمامیہا ہے لیکن ایک دو لفظ آگے چلیں گے آپ کو صفت کے پوری صفت کا کیا بتا چل جائے گا بھئی اس کے بعد انہوں نے وجہ ذکر کی بھئی کہ باقی کے اندر تو قصر کا فائدہ یہ ظاہر تھا مالانا قصر کا فائدہ ظاہر تھا بھئی ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں دوسری کی نفی کر رہے ہیں تو یہ قصر آ جائے گا لیکن مستثنہ مفرق جو مالانا جہاں مستثنہ منہو غیر مذکور ہوتا ہے وہاں پر قصر کا معنیہ کیسے آتا ہے یہ بات تھوڑی سی مقفی تھی تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مستثنہ مفرق کے اندر نفی جو ہے مثلا آپ نے کیا کہا مَا ذَرَبَ إِلَّا زَيْدُن یہ نہیں کہا مَا ذَرَبَ عَمَرًا إِلَّا زَيْدُن بلکہ کیا کہا مَا ذَرَبْتُ عَمَرًا إِلَّا زَيْدُن کیا مثال بنا ہے اس کی مَا ذَرَبْتُ عَمَرًا إِلَّا زَيْدُن مَا ذَرَبْتُ عَمَرًا إِلَّا زَيْدُن یہ مستثنہ کون ہے مَا ذَرَبْتُ عَمَرًا إِلَّا عَمَرًا کون ہے عمر مستثنہ ہے معلوم ہوا میں نے کسی کی پٹائی نہیں کی صرف کس کی کی ہے آمر تو یہاں مستثنہ منہو بھی مذکور مستثنہ بھی مذکور تو آپ نے جمعہ معادہ سے نفی کر دی اور اس بات کس کے لئے کر دیا آمر کے لئے تو باقیوں سے نفی مذکور کے لئے اس بات اسی کا کیا نام ہے قصر لیکن مستثنہ مفرق کے اندر تو یہ احد مذکور نہیں ہوتا جس کی نفی کر رہے ہیں وہ عبارت میں ذکر جب نہیں ہوتا تو نفی یہاں کیسے آ رہی ہے کس کی آ رہی ہے قصر کیسے پیدا ہوا تو یہ تفصیل بتانا چاہتے ہیں اور مستثنہ مفرق کس کو کہتے ہیں بھئی کہ جہاں پر مستثنہ منہو کو حضر کر دیں اور عامل جو ہے جو اس مستثنہ منہو میں عمل کر رہا تھا اب وہ فارغ ہو گیا مولانا اب مستثنہ منہو کے بجائے کس میں عمل کرے گا مستثنہ میں براہرات عمل کرے گا تو اس کو مستثنہ مفرق کہتے ہیں تو مستثنہ مفرق کے اندر آپ نے مستثنہ منہو اس میں مستثنہ منہو کیا ہوتا ہے حضر ہوتا ہے تو نفی متوجہ ہوتی ہے مقدر کی طرف کس کی طرف مقدر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ مقدر عام ہوتا ہے اور وہ عام ہوتا ہے مولانا کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے مستثنہ سے اس لئے کہ استثنہ آتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں سے نکالنے کے لیے تو نکالنا وہیں پائے جائے گا کہ جو مقدر ہے جو لفظ جس سے نکال رہے ہیں وہ عام ہو اس کو بھی شامل ہو اور غیر کو بھی شامل ہو اگر وہ صرف اسی کو شامل تھا تو یہ اخراج عن نفسی ہی لازم آئے گا اور اخراج عن نفسی ہی ہو نہیں سکتا تو عام ہونا ضروری ہے مالانا اور مناسب للمستثنہ فی جن سے ہی نیز وہ مقدر جو ہے مستثنہ کے مناسب بھی ہو جنس اور صفت کے اندر جنس میں بھی اس کے مناسب ہو اسی کی جنس سے ہوگا تو یہ اس میں داخل ہوگا مالانا اگر یہ اسی کی جنس میں نہیں ہے تو یہ اس میں داخل تھا مثلا میں نے مثال دی تھی میں کہتا ہوں زید نہیں آیا میرے پاس خامسہ والے نہیں آئے مگر زید آیا معلوم ہوں میں نے خامسہ والے ساروں کی نفی کر دی اور صرف کس کا کیا اس بات زید اور استثنہ آتا ہے ایک چیز کو دوسری میں سے نکالنے کے لئے یہ وہی صورت اسی صورت میں ممکن ہے کہ زید بھی خامسہ میں پڑتا ہو ورنہ یہ استثنہ متصل نہیں بن سکتا صورت سمجھ میں آئی تو یہ عام ہے اور اسی کی جنس میں سے ہو اسی کی صفت میں سے بھی ہونا ضروری ہے یعنی اگر مستثنہ فائل تو مستثنہ منہو محضوف جو نکالیں گے وہ بھی کیا ہو فائل اگر وہ مفہول تو یہ بھی مفہول وغیرہ تو جب آپ اس میں سے جن کی انساروں کی نفی عام کی آپ نے نفی کر دی اور پھر ان میں سے ایک چیز کو ثابت کر دیا آپ نے کہا ما زرط تو احادن میں نے کسی کی پٹائی نہیں کی سب کی نفی کر دی پھر ان میں سے ایک چیز اور وہ کیا ہے عمر اس کا اس بات کر دیا تو خود بخود قصر آ گیا کیونکہ ما عدا اپنی نفی پر باقی اور ما بعد اپنے اس بات پر آیا تو مولانا باقی سب کی نفی ہوئی ایک کا اس بات ہوا اور اسی کا نام کیا ہے قصر ہے اور انمہ کے اندر کہتے ہیں مولانا مقصور علیہ کو مؤخر ہی رکھیں گے اس کو مقدم نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس صورت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مقصور ہے کون مقصورون علیہ انمہ میں یاد رکھو جو ما بعد انمہ ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور جو کلام کے آخر میں آتا ہے اور غیرو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرح ہے دونوں قصر صفت کا بھی فائدہ لیتا ہے قصر الموصوف کا بھی اور یہ مولانا اللہ عاطفہ کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوتا یہاں آپ کو مولانا انشاء کے دو معنی بتلائیں گے انشاء اور خبر کے بارے میں کچھ بحث گزر چکی ہے پہلے مولانا خبر کس کو کہتے ہیں خبر وہ کلام کہ جس کی لئے کوئی خارج ہو اور یہ کلام اس کے مطابق ہوگا یا اس کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کلام وہ کلام تو یہ جو کلام میں نسبت ہے یہ نسبتیں کلامی ہے اور خارج میں ان دو چیزوں میں جو نسبت ہے وہ کیا ہے نسبتیں کلام میں آپ نے کہا زیدن قائمون تو زید اور قیام کے اندر کیا موجود ہے یہ کیا کہلائے گی نسبتیں خارج کے اندر بھی زید اور قیام ہے مولانا زید کے لئے قیام ہے یا قیام یہ نسبتیں خارجی ہے یہ کیا ہے اگر زید کھڑا ہے خارج میں تو آپ نے بھی کہا کیا زیدن قائمون تو یہ نسبت کلامی مطابق ہوئی کس کے نسبتیں خارجی کے یہ صدق ہوا اور اگر آپ نے کہا زیدن لئیس بی قائم تو یہاں قیام کی نفی ہو رہی ہے اور خارج میں قیام ثابت ہے تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہ ہوئی تو یہ کیا ہوا کس ہوا تو انشاف تو خبر کس کو کہتے ہیں وہ نسبت کلامی جس کے لئے کیا ہو نسبت خارجی ہو اور یہ نسبت کلامی اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی یہ یوں کہا سان ای الفا جس کے لئے نسبت خارجی ہو جس کے لئے کیا ہو اور پھر اس کے مطابقت اور آدم مطابقت کا وہاں ارادہ کیا جائے مالانا جبکہ انشاف وہ ہے مالانا جس کے لئے نسبت خارجی نہ ہو مالانا جس کے لئے نسبت خارجی نہ ہو خارجی نہ ہو تو وہاں صدق اور کی زب نہیں آئے گا مالانا جیسے حل زید حل یا از اقام زیدن تو بھئی یہ تو استفہام ہے یہاں مطابقت اور آدم مطابقت مراد ہے آپ صادق اور قاضی کہہ سکتے ہیں اس شخص کو یہ تو خود سوال پوچھ رہا ہے تو صدق اور خذب نہیں تو انشاہ وہ کلام جس کے لئے ایسی نسبت خارجی نہ ہو جس کے ساتھ مطابقت اور آدم مطابقت کا ارادہ کیا جائے تو معلوم ہوا انشاہ کلام کا نام ہے کس چیز کا نام ہے میں نے کہا اقام زیدن یہ کیا ہے انشاہ ہے کیونکہ اس کلام کے لئے نسبت خارجی نہیں ہے کس چیز کا نام ہے انشاہ کلام اور ایک انشاہ فیل متقلم بھی ہے انشاہ والا کلام جو لائے اس کو بھی کہتے ہیں اس نے انشاہ کیا ہے کیا کیا ہے انشاہ ہے یہ انشاہ ہے آپ نے کہا اقام زیدن تو کیا کہیں گے آپ کے اس فیل کو بھی کیا کہیں گے انشاہ یہ کیا ہے آپ نے یعنی ایسا کلام ذکر کیا ہے انشاہ والا آپ نے انشاہ والا کلام تو متقلم تو اس کلام کو بھی انشاہ کہتے ہیں جیسے اقام زیدن یہ اس کلام بھی کیا کہلاتا ہے انشاہ آپ سے کوئی پوچھے یہ خبر ہے انشاہ آپ کیا کہیں گے اس کلام کا نام بھی انشاہ ہے جو اس قسم کا کلام ذکر کرتا ہے اس کلام کو ذکر کرنا یہ فیل ہے یا نہیں اس کا نام بھی کیا ہے انشاہ ہے تو کتنے معنی ہوئے انشاہ کے دو ایک نام کس چیز کا ہے کلام اور دوسرا فیل متقلم کا نام بھی انشاہ ہے جیسے اخبار اسی طرح ہے مولانا میں کہتا ہوں زید قائم یہ خبر ہے اس کلام کا کیا نام ہے اخبار ہے اسی طرح یہ جو میں نے فیل کیا خبر ذکر کی اس فیل کا نام بھی کیا ہے اخبار ہے تو وہ کلام خبری بھی اخبار ہے اور اس کلام خبری کو ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے اخبار ہے تو یہاں دو معنی ذکر کیا علامت اختر ذانی نے اور پھر کہا کہ یہاں پر مراد دوسرا ہے یہاں پر کون سا مراد ہے دوسرا کون سا تھا فیل متقلم متقلم کا کلام انشائی پیش کرنا متقلم کا کلام انشائی ذکر کرنا دیکھئے بھئے اعلم ان الانشاء قد یتدق على نفس الکلام جان لے کہ انشاء کا اطلاق تحقیق اطلاق ہوتا ہے اس نفس کلام پر اللہ لیس لنسبت ہی خارج ان جس کی نسبت کلام جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج نہ ہو جس کے یہ مطابق یا آدم مطابق وقد یقال اس چیز پر جو متقلم کا فعل ہے میری مراد کیا ہے کہتے ہیں اس قسم کا کلام پیش کرنا اس قسم کا کلام پیش کرنا یعنی انشاء کا ذکر کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے انشاء کہلاتا جیسے کہ اخبار بھی اسی طرح ہے اخبار وہ کلام کا بھی نام ہے اور متقلم کے اس کلام کو خبر کو ذکر کرنے کا نام بھی کیا ہے اخبار ہے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر مراد وہ ثانی ہے کون سو ثانی فیلے یہاں پر مراد یہاں سے کیا مراد ہے کہاں پر مراد یہ اوپر والا انشاء نہیں مراد اس میں دونوں معنی نہیں لے سکتے آپ نہ دوسرا اور نہ پر آگے آرہا ان کانا طلب ان کانا کے اندر ہوا ضمیر انشاء کو راج اس انشاء سے کیا مراد ہے یہ فیلے متقلم مراد ہے سمجھ میں آئے بھر اس لیے یہ جو انشاء اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام ہے الفاظ مخصوصہ کا جو دلالت کرتے ہیں معانی مخصوصہ پر اس باب کا نام متقلم نے انشاء رکھا ہے اس باب کا نام انشاء ہے اس سے مراد کلام انشائی بھی نہیں ہے اس سے وہ فیلے متقلم بھی مراد ہے اس باب میں جو الفاظ ذکر ہوئے ان کا نام کیا ہے انشاء انشاء رکھا ہے اچھا علامت افتضانی نے کیا دعویٰ کر دلیل ہے کیا قرینہ ہے آپ کو پتا چلا یہاں دوسرا مراد ہے اور پہلا نہیں مراد کلام نہیں مراد بلکہ فیلے متقلم مراد ہے اس کی کیا قرینہ ہے جواب دیکھئے مراد کہتے ہیں دیکھو یہ جو ماتین ہے یہ تقسیم کر رہے ہیں سب سے پہلے انشاء کی اور بتلائیں گے انشاء دو قسم پر ہے ایک طلبی ہے اور ایک غیر طلبی ہے پھر طلبی کی آگے تقسیم کریں گے اور بتلائیں گے کہ طلبی کبھی تمنی ہوگا کبھی استفہام ہوگا عمر نہیں وغیرہ ہوگا طلبی کونسا ہوگا اس میں طلب پائی جائے بھئی تمنا میں بھی طلب اور استفہام میں بھی طلب تمنی ہوگا یہ استفہام ہوگا یا عمر ہوگا یا نہیں اور آگے ان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ تعریف اس تعریف سے پتہ چلتا ہے مثلا وہ تمنی آگے ذکر کریں گے تو تمنی کا معنی وہ کیا کریں گے معنی مصدری کریں گے کیا کریں گے معنی مصدری کریں گے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں لَيْتَ زَيْدًا قَائِمُن لَيْتَ زَيْدًا قَائِمُن یہ کیا ہے تمنی ہے یہ کیا ہے تمنی کے بھی دو معنی ہے ایک اس کلام کا نام کیا ہے آپ سے کوئی پوچھے لَيْتَ زَيْدًا قَائِمُن یہ کون سا کلام ہے آپ فوراں کیا کہیں گے تمنی ہے اور ایک تمنی ہے تمنا کرنا بھئی اس جیسا کلام ذکر کرنا ایک آدمی کہتا ہے کاش زید کھڑا ہوتا آپ نے فوراں کیا کہا یہ تمنا کر رہا ہے تو متقلم کے فیل کو بھی آپ نے کیا قرار دیا تمنا کرنا یہ بھی تمنی ہے اور اس کلام جو اس نے ذکر کر دیا وہ بھی کیا ہے تمنی کا ایک معنی وہ کلام اور تمنی کا ایک معنی وہ مصدری ہے تمنا کرنا تمنا اور وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں دیکھو کتنی لمبی بات علامہ تفتادانی چلا رہے ہیں وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمنی کا کہ یہ تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا وہ کیا فرماتے ہیں تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے مصنی فرمارے ہیں تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لئیتا ہے اب مولانا کیا سلام ہوا جملہ دہرہ اوزرہ تمنی کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے لئیتا تو آپ نے جملے میں تمنی کہانا اور تمنی کے کتنے معنی ہیں یہاں کون سو صحیح بیٹھتا ہے میں نے کہا تمنی کے لئے جو لفظ وضع ہے وہ کیا ہے لئیتا ہے اور تمنی کے دو معنی ہے ایک تمنی کلام پیش کرنا معنی مصدری ہے اور تمنی کا معنی کیا ہے لئیتا کلام کو وہاں رکھتے ہیں تمنی کی جگہ لئیتا زیدن قائم جو ہے اس کے لئے وضع ہے لئیتا بات درست ہوئی میں اب مصدری روانہ رکھتا ہوں تمنی کرنے کے لئے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لئیتا ہے یہ کلام کیا ہوا تو معلوم ہوا وہاں تمنی کا لفظ ذکر کیا اور تمنی سے کون سا معنی مراد دیا معنی مصدری یا معنی کلام بھئی معنی مصدری مراد دیا اور معنی مصدری جب قسم تقسیم کی طلبی اور تقسیم کی تین چار اور ان میں سے ایک مثال ذکر کر دی میں نے اس ایک قسم میں کون سا معنی مراد دیا معنی مصدری مراد دیا تو جب قسم میں معنی مصدری مراد دیا تو مقسم جہاں سے بات چلی تھی وہاں بھی کون سا معنی مراد لو معنی مصدری مراد لو تا کہ دونوں میں تبایون نہ آجائے قسم اور مقسم کیا ہو جائیں موافق ہو جائیں تو انشاء کے بھی کتنے معنی تھے کیا ایک معنی مصدری متقلم کا انشائی کلام کرنا اور ایک وہ نفس کلام جو کیا تھا عقام مزہید یہ بھی کیا ہے انشاء یہاں بھی جب وہاں پر معنی مصدری مراد دی تو یہاں پر بھی کیا لیں معنی دیکھ سب کو سمجھ میں آئی بات اور زیادہ ظاہر یہ کہ یہاں پر مراد وہ ثانی معنی ہے یعنی معنی مصدری بقرین تقسیم الى طلب وغیر طلب بقر اس قرین کے سبب سے تقسیم کی ہے انشاء کی طلب کی طرف اور غیر طلب کی طرف و تقسیم طلب الى تمنی والا استفعام اور طلب کی تقسیم کی تمنی استفعام وغیر کی طرف وَالْمُرَادُ بِهَا مَعَانِهَا الْمَسْتَرِيَّةِ لَلْقَلَامُ الْمُشْتَمِلُ وَالَيْهَا اور مراد ان سے معنی مستری ہے نہ کہ وہ کلام جو ان پر مشتمل ہو بِقرین تِقَوْلِهِ اس قول کے قرینے کے ساتھ وَاللَّفظ موضوع لَهُ قَذَا وَقَذَا کہ ہر جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے یہ لفظ وضع ہے اس کے لئے یہ لفظ وضع ہے لِزُهُورِ اَنَّا لَفْظَ لَيْتَ مَسَلًا مُسْتَامَلٌ لِمَعْنَا تَمَنِّي لَا لِقَوْلِنَا لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ لفظ لَيْتَ مثال کے طور پر وہ مستعمل ہے معنی تمنی کے لئے تمنہ کرنے کے لئے مستعمل ہے ہمارے اس قول لَيْتَ زیدًا قائم ان کے لئے مستعمل نہیں ہے فَفْحَمْ یہ بات کیا ہے اچھی طرح سمجھ لو باریک بات فَالْإِنشَاء لَمْ يَكُنْ طَلَبًا یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی اس باپ کے اندر اس انشاہ کی کتنی قسمیں طلبی اور غیرے تو یہاں صرف طلبی سے بحث کریں گے غیر طلبی سے بحث نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ذکر کی کہ بھئی جو ان کی علم بیان علم کلام سے متعلق مباحث بہت کم ہیں ان کی مباحث کیا ہیں بہت کم ہیں لہذا ان کو ذکر نہیں کیا اور نیس کہتے ہیں وہ جو غیرے طلبی ہیں وہ دراصل اخبار ہی ہیں لیکن ان کو نقل کر کے کس میں لے گئے ہیں ہم انشاہ میں لے گئے ہیں لہذا تو وہ انشاہ کے باپ میں ان کی بحث نہیں کی جا سکتی جیسے فال مقاربہ ہیں جو قربت و دلالت کرتے ہیں قاد زید ان یقوما قریب ہے زید کا کھا ہونا و افعال مدہ ہے مالانا کیا نعم الرجل زید والظم بئس الرجل زید یہ بھی سارے انشاہ ہیں مالانا انشاہ مدہ اور زم ہو رہے ہیں وسیغ العقود اور عقود کے سیغ بیعت و اشترائی یہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں انشاہ کرتے ہیں مالانا والقسم اور قسم ہے مالانا جیسے واللہ یہ بھی کیا ہے انشاہ ہے مالانا انشاہ قسم و ربا اور اسی طرح ربا یہ بھی کس چیز کا انشاہ تکثیر کے لئے آتا ہے کس لئے انشاہ تکثیر کے لئے آتا ہے یا تقلیل کے لئے و نح و ذالکہ تو یہ جو ہیں افعال یہ طلب والے جو قسم ہیں انشاہ اس لئے کہ وہ مباحث جو علم بیان والی ہیں اور ان سے متعلق ہیں وہ بہت قلیل ہیں اور اس لئے کہ اکثر ان میں سے اصل میں کیا ہیں اخبار ہیں جن کو کس کی طرف نقل کیا گیا ہے انشاہ کی طرف نقل کیا گیا ہے انکان طلب اچھا تو کہتے ہیں انشاہ اگر طلب ہو مرانا استدعا تو یہ کیا چاہتی ہے تقاض کرتی ہے مطلوب غیر حاصل ایک ایسے مطلوب کا جو حاصل نہ ہو وقت طلب طلب مطلوب کا جو حاصل نہ ہو طلب کے وقت اس لئے کہ حاصل کو طلب کرنا ممتنے ہے حاصل کو طلب کرنا ممتنے کیسے ہیں حاصل کو طلب کرنا ممتنے کیسے ہے یوں کہہ سکتے ہیں آپ تحصیل حاصل تو ممتنے ہے ایک چیز آپ کے پاس ہے یہ قلم میرے پاس ہے یہ قلم میرے پاس ہے یہ قلم میرے پاس ہے اور میں پھر کیا کرتا ہوں اس کے حاصل کرنا چاہوں ہو سکتا ہے بھئی یہ نہیں ہو سکتا پہلے تحصیل حاصل ممتنے کیا ہے محال ہے لیکن طلب حاصل تو محال نہیں میری جیب میں لگا ہو ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس قلم کو طلب کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ مجھے مل جائے کہہ سکتا ہوں یا کہہ نہیں سکتا طلب تو ہو سکتی ہے طلب تو زبان سے کر رہے ہیں ہاں تحصیل حاصل تو ممتنے ہے لیکن طلب ممتنے نہیں تو جواب دیتے ہیں وہاں کہتے ہیں بھئی یہاں امتنہ ممتنے ہونے کا مانع یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں اس چیز میں صلاحیت نہیں کہ اس کی طلب کی جائے اس میں صلاحیت نہ ہو کہ اس کی کی جائے 조لب کی جائے یعنی اس کو مطلوب بنانا مناصب نہ ہو مصدوب بنانا مناسب مناسب فلاوستعمل یا ملانا اس سے مراد طلب قلبی ہے کیا مراد ہے طلب قلبی ممتنے ہے طلب قلبی کیا ہے بھئی زبان سے تو کہہ دوں گا لیکن دل سے میں طلب کر رہا ہوں اس قلم کو قلم جیگ میں ہے میں کیا کہتا ہوں مثلا میں اس کو کیا کرتا ہوں طلب قلب زبان سے تو کہہ سکتا ہوں لیکن کیا دل میں بھی طلب ہوگی دل میں طلب ہی نہیں ہے کیونکہ ایک چیز پہلے سے مجھے حاصل ہے تو اس کی طلب دل میں نہیں ہوگی کہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے لیمتناع طلب الحاصل اس لئے کہ حاصل کی طلب ممتنے ہے فلاوستعمل سیغت طلب لیمتلوب حال مطلوب حاصل اگر استعمال کیے جائیں مالانا کون سے سیغے طلب کے سیغے کس کے لئے ایسا مطلوب جو حاصل ہے امتناع اجراؤہ علی معانی الحقیقیتی تو ممتنے ہیں ان کا جاری کرنا ان کے معانی حقیقی پر بھئی ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اور اس کے لئے طلب کا سیغہ آ جائے حالانکہ ابھی ہم نے بتایا کہ طلب حاصل کیا ہے ممتنے ہے تو ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اس کے لئے طلب کا سیغہ آ جائے تو اب اس کو معانی حقیقی پر محمول نہیں کیا جا سکتا تو مقام کے مطابق ہم کیا کریں گے کوئی دوسرا معانی جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آگے کیا آیا آمنو آمنو کا کیا معنی ایمان لے آؤ تو یہ تمہارا طلب تصریح آیا اور وہ چیز پہلے سے مطلوب حاصل ہے تو یہاں حقیقی معنی نہیں کہ ایمان لے آؤ بلکہ اور مجمعنہ کریں گے مقام اے ایمان وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان پر ثابت قدم رہو تو آمنو کو کیا معنی کریں گے یہ جیسے اسی طرح آتا ہے یا ایوہ نبی اتقل اے پیغمبر اللہ سے ڈرو نہیں بھئی طلب تو اس کی کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو تو یہاں صیغہ آ رہا ہے مولانا اتقی امر کا طلب کا اور تقوی تو پہلے ہی حاصل ہے تو مراد کیا ہے دوام بھئی کیا بات ہے تقوی پر دوام رکھو ثابت قدم رہو یہ معنی ہے کہ اگر طلب کا صیغہ استعمال ہو جائے مطلوب حاصل کے لئے تو ممتنے ہو جاتا ہے اس کو جاری کرنا اس کے معنی حقیقی پر وَيَتَوَلَّدُ مِّنْهَا بِحَسْبِ الْقَرَائِنِ اور پیدا ہوتا ہے اس سے قرینوں کے اعتبار سے ما یہ فائل ہے وہ چیز جو مقام کے مناسب وہ معنی پیدا ہوتا ہے جو مقام کے مناسب ہوتا ہے وَأَنْوَعُهُ اَنْوَعُ الْطَلَبِ قَسِيرَتُن اور طلب کی انواع بہت ساری ہیں مِنْحَدْ تَمَنِّي ان میں سے ایک تَمَنِّي ہے وَطَلَبُ حُصُولِ الشَّئِعِ عَلَى سَبِيلِ الْمَحَبَّتِ تَمَنَّا کس کو کہتے ہیں کسی شئے کے حصول کو تَمَنَّا کس طریقے پر محبت کے طریقے پر وَاللَّفْزُ مَوْضُوعُ لَهُ الْلَّئِتَ اور اس کے لئے جو لخش وضع کیا گیا ہے وہ الْلَّئِتَ وَلَا يُشْتَرَتُ اِمْقَانُ الْمُتَمَنَّا اور شرط نہیں لگائی گئی مُتَمَنَّا کے امکان کی اس کے ممکن ہونے کی شرط ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ تَمَنَّا اسی چیز کی کی جائے جو ممکن ہو بلکہ ناممکن اور محال کی کیا کی جا سکتی ہے تَمَنَّا کی جا سکتی ہے بخلاف ترجی بخلاف کس کے ترجی ترجی صرف ممکن شرط کی کی جائے گی ناممکن کی تَمَنَّا نہیں کی تَقُولُ جیسے مثال کے طور پر بھئی مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں بھئی لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ کاش کے جوانی واپس آ جائے تو بابا جی کہہ رہے ہیں بھئی کاش کے جوانی آ جائے آ سکتی ہے بھئی نہیں آ سکتی وَلَا تَقُولُ لَعَلَّهُ يَعُودُ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کاش کے جوانی لوٹا ہے وَلَاكِنْ اِذَا كَانَ الْمُتَمَنَّا مُمْكِنًا يَجِبُواً لَا يَقُونَ لَكَ تَوَقُّعُ تَوَقُّعُن وَتَمَاعِيَةٌ فِي تَوْقُعِهِ کہتے ہیں بھئی فرق کیا ہوا تَمَنَّا مُمْكِن کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ہے ممکن جبکہ ترجی صرف کس کی ہوگی ممکن تو تَمَنَّا مُمْكِن کی بھی ہوئی اور نا ہوئی لیکن جس ممکن کی تَمَنَّا کر رہے ہیں اس کے لئے بَعِدُ الْوُقُعُ ہونا ضروری جس ممکن کی تَمَنَّا کر رہے ہیں اس کا بَعِدُ الْوُقُعُ ہونا ضروری ہے اس کے ہونے کی امید نہ ہو آپ کو کہ ہو جائے گا اگر ہونے کی امید ہے پھر تو یہ تَمَنَّا نہیں ہے بلکہ پھر تو یہ ترجی بن گئی کیا بن گئی ترجی بن گئی وَلَكِن اِذَا كَانَ الْمُتَمَنَّا مُمْكِنًا لیکن جب وہ چیز جس کی تَمَنَّا کی گئی مُمْكِن ہو يَجِبُ وَاجِب ہے لَا يَقُونَ غَلَكَ تَوَقْعُن کہ آپ کو اس کی تَوَقْقُن نہ ہو وَتَمَعِيَةٌ تَمَعِيَا اور تَوَقْعُقَ کا ایک معنی تَمَنَا ہو امید نہ ہو فی وقوع ہی اس کے ہونے کی وَإِلَّا لَسَارَ تَرَجِّئًا وَرْنَا تو یہ ترجی بن جائے گی وَقَدْ يُتَمَنَّا بِحَل اور کبھی کبھر تمنی کی جاتی ہے حل کے ساتھ بھئی تمنا کیلئے وضع تو لیتا ہے لیکن کبھی کبھر حل سے بھی کیا کر لیتے ہیں جیسے مرنہ کفار کہیں گے حل من شفیع کیا ہے میرا کوئی سفارش کرنے والا حَيْسُ يَعْلَمُ أَنَّ لَا شَفِعَ لَهُ اس حیثیت سے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں سفارش کرنے والا نہیں تو دیکھو حل تو آتا ہے استفام کیلئے سوال کرنے کیلئے اور سوال ایسی چیز کا ہمیشہ کیا جاتا ہے جس سے آدمی جاہل ہو کیا ہو جاہل اس کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو ہونے یا نہ ہونے کا پتہ جبکہ یہاں یہاں تو کافر کہیں گے والا کیا میرا کافر کہے گا کیا میرا کوئی سفارش کرنے والا ہے حالانکہ اس کو قطعی طور پر پتہ ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا تو والا یہاں تو اس کو انتفاق کے قطعی ہونے کا پتہ ہے تو یہاں استفام ہو سکتا ہے استفام تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی جاہل ہو اس کو علم ہی نہ ہو کہ یہ ممکن بھی ہے یہ ایسا ہے بھی یا ایسا نہیں اور جبکہ یہاں تو اس کو قطعی طور پر پتہ ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں پھر وہ سوال کیا کر رہا ہے حلی من معلوم ہوا یہاں استفان مراد نہیں استفان مراد نہیں ہے ورنہ تناقض لازم آئے گا کیونکہ استفام آتا ہے کس کے اندر جہاں یقین نہ ہو جس چیز کا اور یہاں ایک چیز کا کیا ہے یقین ہے تو جمع ہو جائیں گے جائز نہیں ہے تو مانو نے یہ حل کو کیوں تمنا کے لئے استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں حل کو تمنا کے لئے استعمال اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی میں نے کیا بتلایا بھائی بھائی حل کے ذریعے کس چیز کا سوال کیا جاتا ہے یہ جس کا ہونا ممکن ہو جس کا ہونا جبکہ وہاں تو شفیہ کا ہونا ممکن ہی نہیں لیکن کبھی کبھا انسان ایسا کر لیتا ہے ایک قطعی الانتفا چیز ہوتی ہے اس کو طلب کرتا ہے تمنی کرتا ہے اس کی حل کے ساتھ یعنی اپنی کمال رغبت کمال محبت وہ بتلاتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ مجھے یہ چیز بڑے مرغوب ہے تو وہ اس کو اس چیز کے درجے میں اتار لیتا ہے جس کا ہونا کیا ہو ممکن ہو تو کمال محبت کی وجہ سے ایسی چیز کے درجے میں اتار لیا جس کا ہونا ممکن ہے اور پھر اس کو حل کے ساتھ ذکر کر دیا اور حل بھی ایسی چیز کے لئے آتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو لئنہو حین ایزن یمتنع حملہو على حقیقت الاستفامی اس لئے کہ اس وقت ممتنع ہو جائے گا اس کو محمول کرنا حقیقت ہے جب اس کو پتا ہے کوئی شفیع نہیں ہے تو پھر اب اس کو استفام پر ہم محمول نہیں کر سکتے لحصول الجزم بانتفائه اس لئے کہ شفیقہ نہ ہونے کا یہاں یقین ہے والنکتت فی التمنی بحل نکتہ کیا ہے لئیتا سے کیوں نہیں کی گئی حل کے ساتھ کیوں کی گئی جوابت ہے والنکتت فی التمنی بحل حل کے ساتھ تمنی میں نکتہ یہ ہے والعدول عن لئیتا اور لئیتا سے عدول میں وابراز المتمنہ وظاہر کرنا ہے متمنہ کو لکمال العنایت بحصول ہی کہ کمال درجے کی توجہ ہے اس کے حصول میں اس کے حصول میں کیا ہے کمال درجے کی توجہ ہے اچھا تو ظاہر کیا متمنہ کو کمال درجے کی احتمام کی وجہ سے کس کی صورت میں فی صورت الممکنی اس چیز کی صورت میں جس کا ہونا اللہ ذی لا جزم بانتفائه جس کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو بات سمجھ میں آگئی وَقَدْ يُتَمَنَّا بِلَوْا اور کبھی کبھار تمنا کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ بھی جیسے لَوْ تَعْتِينِ فَتُحَدِّسَنِي بِالنَّسِي بھئی اللہ تو اصل میں آتا ہے شرط کے لئے کس کے لئے آتا ہے اور زمانہ ماضی میں تو کبھی کبھار اس کو تمنا کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس صورت کے اندر جو اس کے جواب میں فا کا لانا واجب اور اس فا کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب کیونکہ یہی ان ہمیں کیا بتلائے گا کہ یہ لَوْ شرطیہ نہیں ہے بلکہ یہ لَوْ کونسا ہے تمنا کے لئے آیا ہے لَوْ تَعْتِينِ فَتُحَدِّسَنِي بِالنَّسْبِ عَلَىٰ تَقْدِیْرِ فَأَنْ تُحَدِّسَنِي فَتُحَدِّسَنِي اصل میں کیا ہے فَأَنْ تُحَدِّسَنِي فَإِنَّ النَّسْبَ قَرِينَةٌ اس لئے کہ نصب ہی قرینہ ہے عَلَىٰ أَنَّ لَوْ لَيْسَتْ عَلَىٰ أَسْلِحَا کہ لَوْ اپنی اصل پر یعنی شرط کے لئے اور تعلیق کے لئے یہ نہیں ہے اِذْ لَا يَنْصِبُ الْمُزَارِعَ بَعْدَحَ اسی ہے کہ وہ نصب نہیں دیتا وہ نصب نہیں دیتا مزارے کو اپنے بعد بھی ازماری کس کی تقدیر کس کے ساتھ ہے آنِ مقدرہ کے ساتھ نصب لو شرطیہ اگر ہو تو اس کے جزا میں فا سے پہلے فا کے بعد آن مقدر تو لو شرطیہ اپنی جزا کو نصب نہیں دیتا تقدیر آن کے ساتھ وَإِنَّمَا يُزْمَرُ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ سِتَّتِ اور جو کیا ہے اور جو آن ہے یہ مزمر ہوتا ہے چھے چیزوں کے بعد وَالْمُنَاصِبُ هَا هُنَا هُوَ التَّمَنِّ اور یہاں پر مناسب تمنی ہے کیا مناسب ہے تمنی ہے بھئی آپ نے نحو میں پڑا ہوگا کہ ان سات چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے ان کتنے سات چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے کون کون سی سات چیزیں ہیں حتہ کے بعد ہے کون سا لام لامِ كَيْهَ ہے لامِ جَحَد ہے فَا جو چھے چیزوں کے جواب میں آئے کتنی چیزوں کے جواب میں اسی طرح وہ وَو جو چھے چیزوں کے جواب میں آئے فَا اور وَو کون سی چھے چیزیں ہیں عمر نحی نفی استفام تمنی اور عرض عرض ترجی نہیں آئے گی کون کون سی بھئی عمر نحی نحی عرض تو ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے تو یہ چھے چیزیں ہیں تو یہی بات کر رہے ہیں اِنَّمَا يُزْمَرُوا بَادَ الْأَشْاِسِتَّتِي کہ ان جو ہے چھے چیزوں کے بعد ہی مقدر ہوتا ہے وَالْمُنَاسْتِ معلوم ہوا شرط کی جزا میں بھی نہیں تو ان میں سے چھے میں سے ایک تمنی بھی ہے وَالْمُنْ چھے میں سے یہاں پر کیا مناسب ہے تمنی تمنی یہاں اس لئے مناسب ہے مالا نا کیونکہ تمنی میں لَو بَقَسْرَتِ استعمال ہوتا رہتا ہے تمنی میں لَو بَقَسْرَتِ کیونکہ لَو عموماً کس لئے آتا ہے ممتنیا چیزوں کے لئے کس کے لئے آتا ہے ممتنیا چیزوں کے لئے لَو جِئْتَ لَا اَقْرَمْتُ اگر تُو آیا ہوتا تو میں نے بھی تیرا کیا کیا ہوتا تو دونوں منتفی ہیں یا نہیں والا نا اکرام بھی ممتنے وہ بھی ممتنے ماضی میں تو اور تمنی بھی کسرت کے ساتھ محال چیزوں کی کی جاتی ہے کس کے ساتھ تمنی بھی کیا تو لَو استعمال ہوتا ہے کس کے اندر لَو تمنی میں شائع ہوتا رہتا ہے کیوں شائع ہوتا رہتا ہے تمنی میں استعمال عام ہے اس کا اس لئے کہ لَو آتا ہے ممتنعات کے لئے اور تمنی کیا ہے عموماً ممتنعات کی ہوتی ہی رہتی ہے قَالَ السَّكَّاكِيوَعْلَامَ سَكَّاكِي فرماتے ہیں قَانَّ حُرُوفَتَنْدِيمِ وَالتَّحْزِيزِ اس کے حروفِ تندیم گویا کے حروفِ تندیم اور حروفِ تحزیز جو ہیں حروفِ تندیم اور تحزیز کون سے ہیں یہ آگے آ رہے ہیں حَلَّا لَوْلَا لَوْمَا اور اللَّه یہ چار ذکر کی ہیں مونا نونا یہ ان کے بارے میں علامہ سکاکی بتلائیں گے کہ یہ دراصل مرقب ہیں کس سے حل اور حل اور لَو سے ہی بنے ہیں یہ حل اور لَو یہی جو ابھی ہم نے بتلایا بھئی لَو کس لیے آتا ہے تمنی کے لیے کبھی حل کبھی کس لیے آتا ہے تمنی کے لیے آتا ہے اسی سے یہ حَلَّا اللَّه لَوْلَا اور لَوْمَا بنے ہیں ان کو حروفِ تندیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے مخاطب کو نادین کرنا شرمندہ کرنا اس کو مثلا حَلَّا اَقْرَمْ تَزَیدًا تُو نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا تو یہ کس پر داخل ہوئے ماضی پر تو اس کا مقصد یہ ہے مخاطب کو شرمندہ کرنا کہ زید کا اکرام مجھے بڑا محبوب تھا تُو نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا تو وہ بھی محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر کیا کرے گا شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا اور اگر مستقبل پر یہ داخل ہو تو اس میں اُبھار نہ ہوگا جیسے آپ کی دوسرے کو کہتے ہیں تم زید کا اکرام کیوں نہیں کرتے کیا مانا کہ وہ آئے تو اس کا کیا کیا کرو اکرام کیا کرو تو یہ اُبھار نہ ہے اس کو تو ماضی پر آئے تو نادم بنانا ہے اور مستقبل پر آئے تو اُبھار نہ ہے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ حروف تندیم کہلاتے ہیں جب ماضی پر آئے اور حروف تحزیز کہلاتے ہیں جب علامہ سکا کی فرماتے ہیں گویا کے حروف تندیم گویا کے اس لئے فرمایا یقین کے ساتھ بات نہیں کی علامہ سکا کی آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ لاؤ 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 ما وغیرہ یہ اسی لاؤ اور حل سے مل کر بنے ہیں لیکن یہ قطعی بات نہیں کیونکہ بعض نحوی کیا فرماتے ہیں کہ ان سے مل کر نہیں بلیں بلکہ یہ علیدہ ہی اسی طرح حروف ہیں علیدہ تو انہیں نے قآنہ سے ذکر کیا گویا کے حروف تندیم اور تحزیز جو ہیں جیسے حل و اللہ کہتے ہیں بِقَلْبِ الْحَائِ حَمْزَةً یہ اللہ وہی حل ہے مولانا حا کو کس سے بدل دیا حمزہ سے کیونکہ قریب المخرج بِقَلْبِ الْحَائِ حَمْزَةً وَلَّوْ لَا وَلَّوْ مَا مَا خُوزَتُم مِنْهُمَا یہ کیا ہے مَا خُوزَتُم کَانَّ حُروفَتَنْدِيمِ مَا خُوزَتُم مِنْهُمَا یہ خبر ہے مولانا آگے خود بتلا رہے ہیں خبرکا انہ یہ کس کی خبر ہے کاننا کی گویا کہ یہ خروف انہی سے ماخوز ہیں انہی سے بنائے گئے ہیں کن سے بنائے گئے ہیں حل اِقَانَّهَا مَا خُوزَتُم مِنْ حَلْ وَلَو کی گویا کہ یہ بنائے گئے ہیں حل اور لَو سے اللہ تینی لِلتَّمَنِّ وہ حل اور لَو جو کس لئے ہیں تمنی کیلئے ہیں حَالَ قَوْنِهِمَا مُرَقَبَتَنِمَا اس حال میں کہ یہ دونوں مرقب ہیں کس کے ساتھ لَا اور بھئی حل لَا لَا ساتھ ملایا اسی طرح لَو لَا لَو مَا میں کیا ساتھ ملایا مَا ساتھ ملایا اس حال میں کہ دونوں مرقب ہیں لَا اور مَا کے ساتھ الْمَزِیدَتَنِ اور لَا اور مَا کیا ہیں زائد ہیں بڑھائے گئے ہیں لِتَزْمِنِهِمَا بھئی یہ مرقب کیوں ہیں یہ مرقب کیوں ان کو مرقب کیا گیا ان کے ساتھ ملایا گیا کہتے ہیں علت ذکر کریں لِتَزْمِنِهَا ہِمَا تاکہ ان دونوں کو متضمن بنایا جائے کیا بنایا جائے متضمن بنایا جائے کس چیز کو متضمن آگے آرہا ہے مولانا مطن میں مانت تمنی تمنی کے مانت بھئی اس لیے کیونکہ لَا اور حل آرہے تھے تمنی کے لیے تو ہم نے ان کو ساتھ ملایا کس کے لَا اور مَا کے لَوْلَا اور لَوْمَا بنایا مولانا حلہ بنایا کیوں ایسا کیا ہم نے کیونکہ حل کے اندر تمنی کا مانا تھا تو تاکہ اس نے مرقب کے اندر بھی کیا آجائے تمنی کا مانا آجائے لِتَزْمِنِهِمَا مَانَ تَمَنِّي تاکہ ان کو بنایا جائے ایسا کیا بنایا جائے تاکہ ان کو متضمن کیا جائے مانا تمنی کا تو خود بتلا رہے ہیں عِلَّةٌ لِتَزْمِنِهِمَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ مُرَقْبَتَئِن کہ یہ عِلَّت ہے کس کے لئے کہ ان دونوں کو مرقب کیوں کیا گیا لِتَزْمِنِهِمَا تاکہ دونوں متضمن ہو کس کو مانا ہے تمن وَتَزْمِن تضمن کس کو کہتے ہیں وَتَزْمِن جَعْلُ الشَّئِی فِي زِمْنِ شَئِی بن کرنا ایک چیز کو دوسری کے زمن میں ایک چیز کو دوسری کے زمن میں کر دینا کہ ایک چیز دوسری پر مشتمل ہو ایسی کر دینا بنا ایسی بنانا تقول آپ کہتے ہیں عربی میں زَمَّنْتُ الْكِتَابَ قَزَا بَابًا بَابًا میں نے کتاب کو مشتمل کیا اتنے بابوں پر میں نے کتاب کو اتنے بابوں پر تو دیکھو کتاب کے زمن میں کیا آگئے ابواب کتاب کن پر مشتمل ہوئی ابواب پر اِذَا جَالْتَهُ مُتَظَمِنًا لِتِلْكَلْ ابوابی جب آپ اس کو متضمن بنا دیں ان ابواب پر مجتمل بنا دیں یعنی اَنَّ الْغَرْضَ وَالْمَطُوبَ مِنْ حَادَ تَرْقِيبِ وَالْتِزَامِهِ هُوَ جَالُ حَلْ وَلَوْ مُتَظَمِنَتَئِنِ مَعْنَا تَمَنِّي اس لئے کہ غرض اور مطلوب اس ترکیب وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں بھئی مُرَقْبَةَ تَعِنِ لِتَزْمِينِ ہیمَا وَطَعَئَا تھا نا اوپر مطن میں مُرَقْب کیوں کیا گیا تاکہ یہ دونوں متضمن ہو کس معنی کو تمنی کے معنی کو اب یہی بات کر یعنی کہ غرض اور مطلوب اس ترکیب سے یہ ہے اور اس پابندی سے یہ ہے وَجَالُ حَلْ وَلَوْ مُتَظَمِنَتَئِنِ کہ بنایا جائے حَلْ وَلَوْ مُتَظَمِنَتَئِنِ کیا بنایا جائے کہ وہ دونوں متضمن ہوں کس چیز کو معنی تمنی کے معنی کو لیت کیوں بھئی یہ تمنی کے معنی کو کیوں متضمن ہوں پھر آگے علت ذکر کر رہے ہیں اس تزمین کے علت ذکر کر رہے ہیں لِيَتَوَلَّدَ لِيَتَوَلَّدَ عِلَّةٌ لِتَظْمِنِهِمَا یہ علت ہے کس کے تزمین کے علت ہے تاکہ پیدا ہو اس سے کیا پیدا ہو آگے متن دیکھئے مِن ہو اے مِن مانت تمنی یا تاکہ پیدا ہو تمنی کے معنی سے فِي الْمَاضِ تَنْدِيمُ وَفِي الْمُزَارِ عِدْتَوَسْتَحْزِزُ ماضی کے اندر کیا پیدا ہو جائے تندیم پیدا ہو جائے اور مزارے میں کیا پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں بھئی لو اور حل کو کیا کرتے ہیں مرقب کرتے ہیں جوڑتے ہیں ترقیب کرتے ہیں دو لفظوں کو ایک ایک اور حرف ساتھ ملاتے ہیں اس ترقیب کا ترقیب کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ یہ دونوں متضمین ہو جائیں یہ جو مرقب ہیں کس چیز کو متضمین ہو جائیں تمنی کے معنی کو یعنی ان کے زمن میں تمنی کا معنی بھی آ جائے بھئی ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ تمنی کے معنی کو آ جائے کہتے ہیں تاکہ اس معنی تمنی سے ہم وہ جو ہمارا مقصد تھا تندیم اور تحضیص وہ حاصل کر لیں کیا کر لیں وہ جو مقصد تھا بھئی اللہ اللہ کس لئے ہے تندیم کے لئے جب ماضی پر داخل ہو اور مزارے پر داخل ہو تو کس لئے تو ان دونوں سے تندیم اور تحضیص کا معنی حاصل کرنا ہے لیکن بنایا ہم نے کس ہے اسی لاؤ سے اس لاؤ کے اندر کونسا معنی تھا تمنی کا تو اس تمنی کے معنی کے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو لاؤ اور ماں کے ساتھ جوڑا کیوں جوڑا تاکہ اس نئے مرقب میں بھی کیا آ جائے مالانہ تمنی کا معنی آ جائے پھر بھئی کیوں تمنی کا معنی آ جائے اس لئے کہ اس تمنی سے آگے پھر پیدا ہوگا کونسا معنی تندیم کا معنی ماضی کے اندر جب ہم استعمال کریں گے اور تحضیص کا معنی کس چیز کے اندر مزارے کے اندر سمجھ میں آیا بھئی تندیم تمنی سے تندیم کیسے حاصل ہوگی اور تمنی سے تحضیص کیسے حاصل ہوگی وہ آگے خود ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ علت ہے تزمین ہما کے لئے یعنی انالغرض من تزمین ہما یعنی غرض ان دونوں کی تزمین سے من تزمین ہما معنی تمنی کرنا ان دونوں کے زمن میں معنی تمنی کو معنی تمنی کو ان دونوں کے زمن میں کرنا یعنی اس نئے مرقب کو مشتمل بنانا معنی تمنی پر یہ کس لئے کیا گیا لیسا افادت تمنی یہ صرف تمنی کے فائدے کیلئے نہیں کیا گیا بل ان یتولد منہو تاکہ پیدا ہو جائے اس معنی تمنی سے کونسا معنی تمنی جس کو متزمین تھے حل اور لو اور حل جس پر مشتمل کون تھے حل اور لو مشتمل تھے جو مرقب مشتمل تھا اس معنی تمنی سے پیدا کیا جائے فیل ماضی کس کے اندر ماضی میں تنڈیم تنڈیم کو مالانا پیدا ہو اس سے نحو حلہ اکرمت زیدان تو کس پر داخل ہوا ماضی پر تو یہ کس چیز کا خواہد ہے دے گا تنڈیم کا جیسے ولو ما اکرمتہو یہ دوسری مثال حلہ اور لو ما دونوں کی مثال لے دی علا معنی اس معنی پر لیتا کا اکرمتہو دیکھا تمنی معنی کر دیئے لیتا کے سا کاش کہ تُو نے اس کا اکرام کیا ہوتا یہ معنی ہے تُو نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا کیا معنی کاش تُو نے اس کا اکرام کیا ہوتا قَفْدًا إِلَاجَا لِهِ نَادِمًا عَلَى تَرْكِ الْإِقْرَامِ اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ اس کو بنا دیں آپ نادم اکرام کے تر کرنے پر اکرام کے تر کرنے پر اس کو کیا بنا دیں آپ نادم وَفِی الْفِعْلِ المُزَارِحِ تحزیز اور فعل مزارے میں تاکہ پیدا ہو جائے تحزیز کا معنی بھئی اس تمنی کی وجہ سے جیسے لَا تَقُومُ وَلَوْمَا تَقُومُ عَلَى مَعْنَا اس معنی پر لَيْتَكَ تَقُومُ تَقُومُ کاش کہ تُو کھڑا ہوتا قَفْدًا إِلَى حَسِّهِ عَلِ الْقِيَامِ کس چیز کا ارادہ کرتے ہوئے کہ آپ اس کے اُبھارنے کا ارادہ کرتے ہوئے قیام پر وَلْمَذْكُورُ فِي الْقِتَابِ لَيْسَ عَبَارَةُ السَّقَّاكِ کہتے ہیں یہ جو کتاب میں مذکور ہے نا قَالَ السَّقَّاكِيُكَ أَنَّ حُرُوفَتْ تَنْدِيمِ کہتے ہیں یہ عبارت ان کی اپنی نہیں ہے لیکن نَهُ حَاسِلُ قَلَامِهِ لیکن یہ ان کے کلام کا حاصل ہے وَقَوْلُ لِتَزْمِينِهِمَا تَزْمِين مصدر آیا تھا مولانا تَزْمِين کیا ہے کس وزن پر ہے تَفْعِيد کہتے ہیں اس کی تَزْمِينِهِمَا اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف ہما زمیر کی طرف کہتے ہیں یہ ہما اس کا مفہول اول ہے کیا ہے اور آگے آرہا ہے مانت تمنی یہ اس کا مفہول ہے اور یہ تَزْمِين کرنے والا کون ہے متقلم یا واضع مولانا کیا ہے تَاکِ کر دے اس کے زمن میں کر دے تو یہ کرنے والا کون ہوگا متقلم ہے یا واضع ہے تَاکِ کر دے والا ہیں ان کے زمن میں کن دو کے زمن میں حل اور لو کے زمن کس کو کر دے مانا ہے بھئی دیکھو میں کہتا ہوں آتائی تُو زیدن درحمن تو آتائی تُو میں آ میں فائل ہوں زید کو دیئے کیا دیئے درہم دیئے تو زیدن مفہول اول درہم مفہول اسی طرح یہ بھی ہے مولانا زمن میں بنایا حل اور لا کے کیا بنایا تَمَانِ تَمَنِّي کو اس مرقب کے زمن میں کر دیا مانا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے ہما مفہول اول ہے اور مانا تَمَنِي مفہول وَقَوْلُهُ لِتَزْمِینِهِمَا مَسْتَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْحُولِ الْاَوْلِي یہ مستر ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے مفہول اول کی طرح وَمَانَ تَمَنِّي مَفْحُولُهُ اور مانا تَمَنِّي اس کا دوسرا مفہول ہے وَقَوْلُهُ لِتَزْمُنِهِمَا عَلَى لَفْزِ تَفَعُولِ کہتے ہیں بات نسخوں میں تضمین نہیں آیا بھئی تضمن آیا ہے لِتَزَمُنِهِمَا عَلَى لَفْزِ تَفَعُولِ تَفَعُولِ کے لفظ پر وَهُوَ لَا يُوَافِقُ مَعْنَى کَلَامِ الْمِفْتَاحِ اور یہ مبانا کلام مفتاح کے معنی کے موافق نہیں ہے یہ عبارات جو مفتاح العلوم کا معنی ہے اس میں جو علامہ سقاقی نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کیوں؟ کیونکہ علامہ سقاقی نے وہاں پر لفظِ الزام ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا ہے؟ لازم کرنا لازم کرنا ایک چیز کا اور لازم کرنا تو یہ فعلِ متعلق متعدی ہے یا لازمی؟ متعدی ہے فعلِ متعدی ہے لازمی؟ متعدی ہے لازم کرنا میں نے زید کے ساتھ حمر کو کیا کر دیا؟ لازم کر دیا تو معلوم ہوا یہاں الزام انہوں نے ذکر کیا یعنی کوئی کرنے والا چاہیے کیا؟ تو کرنے والے کے لیے باب یہاں تضمین ہو سکتا ہے کہ کرنا زمن میں کیا؟ زمن میں کرنا اگر تفاعل ہو جائے تو وہ یعنی ہونا ہے لازمی یعنی خود بخود ہے ایسا خود بخود ہے تاکہ خود بخود ان کے زمن میں معنی تمنی ہو جائے ایسا تو اگر مفتاح العلم سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی واضح ہے کوئی کرنے والا ہوگا ایسا جبکہ اگر یہ دوسرا نسخہ لیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کہ خود بخود ایسا ہے کس نے کیا؟ اور یہ معنی اس کے معافق نہیں وَإِنَّ مَادَكَ رَحَادَ بِلَفْزِ كَأَنَّا بھئی یہ كَأَنَّا کیوں کہا؟ كَأَنَّا خُرُوفَ تَنْدِيمِ وَتَّحْزِيمِ سِ مَتَنْ مِن کہتے ہیں لِعَادَ اِلْقَطْعِ بِذَالِكَ اس لیے کہ یہ بات قطعی نہیں ہے اور نحوی کیا کہتے ہیں؟ یہ ان دونوں حروف کے ملانے سے نہیں بنے بلکہ ان کو وضع ہی اسی طرح کیا گیا یہ لاو تمانی کوئی نہیں ہے یہ اور لفظ ہے وَقَدْ يُتَمَنَّا بِلَعَاللَّ کہتے ہیں کبھی بھئی کیا بات ہوئی ابھی تک لائتہ تمانی کے لئے اصل میں وضع کون ہے؟ وضع اصل میں لائتہ کبھی کبھر کیا استعمال ہوتا ہے؟ حل اور لو اور پھر ان حل اور لو کے ساتھ کبھی ماں اور لا کو ملا دیتے ہیں کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ ماضی میں ہم تمدیم پیدا کر دیں اور مزارے میں تحضیص پیدا کر دیں اور کبھی کبھر تمانی لعلہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے فَيُعْتَ لَهُ حُکْمُ لَيْتَ تو اس کو کس کا حکم دے دیا جاتا ہے لعلہ کو؟ لائتہ کا حکم دے دیا جاتا ہے وَيُنْسَبُ فِي جَوَابِهِ المزارے وَعَلَى اِذْمَارِ اَن اور منصوب کیا جاتا ہے اس کے جواب میں مزارے کو على اِذْمَارِ اَن کس تقدیر پر؟ اَن کی تقدیر پر مزارے کو منصوب ہم کر دیتے ہیں بھئی دیکھو لعلہ کے جواب میں جو فَا یا وَو آئے اس کے بعد انمقدر نہیں کیونکہ ہم نے کیا بتایا؟ ابھی کیا آپ نے بات سنی بھئی؟ کہ ان ساتھ چیزوں کے بعد ہوتا ہے ان ساتھ میں سے ایک فَا اور وَو ہیں وہ فَا اور وَو جو کتی چیزوں کے جواب میں آئے؟ چھے چیزوں کے جواب میں وہ چھے چیزیں کون سی تھیں؟ عمر نحی نفی استحاق تمنی اور ترجی تھی تو لعلہ تو آتا ہے ترجی کے لئے لہذا معلوم ہوئے لعلہ کے جواب میں جو فَا اور وَو آئے گا اس کے بعد آنا نہیں ہوگا لیکن کبھی کبار اس کو لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے اور لیتا کے جواب میں جو فَا اور وَو آئے تو اس کے بعد ان ہوتا ہے تو اس کے جواب میں بھی کیا مقدر ہوگا؟ یہ معنی وَيُنسَ بُفِ جَو یہ معنی کبھی کبار تمنا لعلہ سے بھی کی جاتی ہے اور اس کو لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں مزارے کو منصوب کیا جاتا ہے تقدیرِ ان پر جیسے لعلی احج فَا ازُورَكَ شاید کہ میں حج کروں کاش کہ میں حج کرتا پس میں آپ کی زیارت کرتا بِن نصبِ کس پر؟ نصب کے ساتھ ہے فَا ازُورَكَ لِبُعْدِ الْمَرْجُوِ عَنِ الْحُصُولِ بھئی کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مرجو کہتے ہیں متوقعش ہے جس چیز کی کیا ہے؟ توقع ہے اس لیے کہ وہ متوقعش ہے جو ہے بڑی بعید ہے حصول سے اس کا حاصل ہونا بڑا بعید ہے اس کا حاصل ہونا؟ بڑا بعید ہے تو گویا ہم نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ محال کی طرح ہی کر لیا جب اس کا حاصل ہونا بعید تو گویا کی کس طرح ہے؟ تمنا بھی اس چیز کی کی جاتی ہے جس کا حاصل ہونا بڑا بعید ہو یا ناممکن ہو وَبِهَادَ يُشْبِحُ الْمُحَالَاتِ اور اس اعتبار سے مشابہ ہوا کس کے؟ محالات کے وَالْمُمْكِنَاتِ اللَّتِ لَا تَمَاعِيَتَ فِي وُقُوعِهَا اور ان ممکنات کے کہ کوئی تمنا ہو جن کے؟ وقوع کے فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُمْ مَعْنَ التَّمَنِّي تو اس سے کونسا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ تمنی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے شَلْيَوَنَنَا حَسْبِ هَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ